بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر ہماری نیب کوٹ میں پیشی تھی اور حسب ممول کیس نہیں چلا اور پھر واپس گھر جا رہے ہیں لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیب کے کیس جو ہیں بہت پیچھے گھداری کے کیس بن گئے ہیں اور شادرہ تھانا لاہور میں جو ایک ایسے چو صاحب ہیں جو رات کے ڈھائی بجے پاکستان کے ہاتھیں جو سیاستدان ہیں ان پر گھداری کے مقدمے درج کرتے ہیں وہ آج کل تو یہی حکومت چل رہی ہے اور یہ بدنسیبی ہے کہ یہ کیس جس کے ڈاکیمنٹ جو ہیں وہ اٹھائیس کیلو ان کا وزن ہے جو نیب نے ریفرنس فائل کیا ہے چیئرمن جعوید اقبال صاحب کے سیکریجر کے ساتھ اس کن دستاویزات کا وزن اٹھائیس کیلو ہے لیکن جب ہائی کورٹ میں جد صاحب پوچھتے رہے بار بار کہ یہ بتائیں کہ ان افراد کا جرم کیا ہے تو نیب جرم نہیں بتا سکا یہ آج نیب کی حقیقت ہے کہ صرف بدرامی کے لیے حد تک کرنے کے لیے اور سیاستدانوں کو دبانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے کیسوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی جرم نہیں ہوتا اور ہمارے کیس تو ایسے ہیں کہ اس کے اندر کرپشن کا بھی ذکر نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اختیارات کا نجائز استعمال ہے تو ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ کون سے اختیارات ہیں جو نجائز استعمال ہوئے اس کا جواب عدالت میں نہیں آتا یہ بدنصیبی ہے کہ آج یہ ایک ادارہ ہے جس پر ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ بھی بار بار کہتا ہے کہ یہ ادارہ پولٹیکل انجینرنگ کر رہا ہے یہ یک طرفہ اتصاب اتصاب کا عمل جو سو کارڈ اتصاب ہے وہ ادارہ کر رہا ہے اور آج پورے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کیا آپ پاکستان کو چلائیں گے یا نیب کو چلائیں گے یا کٹھے نہیں چل سکتے یہ حقیقت آج جو حرباب اقتدار ہیں ان پر بھی آیاں ہیں یہ پورے ملک پر آیاں ہیں تو آج نیب ہم تو بھگت رہے ہیں لیکن بدنصیبی سے سارا پاکستان بھگت رہا ہے یہ نیب کی حقیقت ہے یہ اس جو انصاف کا نظام اکاؤنٹو بلیٹی کا نظام یہ اس کی حقیقت ہے شاید صاحب آپ نے اگرداری کے مقدمات کا ذکر کیا آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ایس ایچو ہے جو دھائی بجے رات کی اتنا فرش شناس ہے کہ رات کے دھائی بجے پرچے درج کراتا ہے تو میں بھی ایک پرچہ درج کرانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک آدمی ہے عمران خان نامی وہ باسٹھ تریسٹھ کا مرتقب ہے جو اس نے حلف اٹھایا ہے آئین کے تحت اس کی ویلیشن کا مرتقب ہے جو آدمی سرکاری افسروں کو بلا کر یہ کہے کہ اپوزیشن پر پرچے بناو نام لے لے کر بتائے اس آدمی پر اس آدمی پر اس آدمی پر اور جو پارلیمنٹری پارٹی کے لیڈر کے خلاف قومی اسیملی میں خواج آسف کے خلاف یہ کہے کہ اس پر آرٹیکل سس کا مقدمہ بناو اگر ہم پہ پرچے درج ہو سکتے ہیں گداری کے تو پھر اس پر بھی پرچے درج ہو سکتا ہے باسٹھ تریسٹھ کا آئین سے نحراف کا سرکاری معاملات میں دخل اندازی کا کہ سب قوانین موجود ہیں تو اگر انصاف کے نظام یک طرف آئی ہے تو پھر چلنے دیں ورنہ یہ سب پرچے درج کریں اور چلائیں ان کو ہمارا وزریعظم بے خبر آدمی ہے اس کو پرچے کا علم نہیں ہے اس کو چینی کی قیمت کا علم نہیں ہے اس کو آٹے کی قیمت کا علم نہیں ہے اس کو ملک کی مہنگائی کا علم نہیں ہے اس کو عوام کی تکلیف کا علم نہیں ہے یہ آدمی آج ہمارے کے ملکہ وزریعظم ہے آپ نے ان کی تقریر سنی ہوگی آپ کو ان کی حقیقت آپ کے سامنے آگئی ہوگی کہ اس آدمی کی حقیقت کیا ہے شاید صاحب وزریعظم نے کہا کہ وہ پانچ حلقوں سے جیتے ہیں وہ جمہوریت ہے تو آپ تو کیا ہے اور پرویز مشرف کی حکومت کیا تھی زیانت کی حکومت کیا تھی عیوب خان کی حکومت کیا تھی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وزریعظم صاحب کا تماغی معینہ کرائیں جو آدمی یہ کہے کہ میں جمہوریت ہوں میں جمہوریت ہوں اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہ چارلز ڈگال نے کہا تھا جو مجھے یاد پڑتا ہے ساٹھ یا پچاس کے عشرے میں اس نے کہا رہا تھا کہ میں سٹیٹ ہوں کہ میں سٹیٹ ہوں آج ہمارا مجھد آدم کہتے ہیں جی میں جمہوریت ہوں اس کو کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جو شخص جمہوری عمل سے نہیں آتا وہ ہمیشہ دعوے کرتا ہے کہ میں جمہوری عمل سے آیا ہوں جو جمہوری عمل سے آیا ہو وہ کبھی یہ باتیں نہیں کرتا جو پریشان ہو وہ کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے فوج ملک کا ادارہ ہے آئینی طور پر ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے وزریعظم کو یہ بتانے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آنی چاہیے کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے آج بارہ اکتوبر ہے لگتا آپ لوگ بارہ اکتوبر بھول گئے ہیں بارہ اکتوبر ہم بھولے نہیں ہیں سارے پاکستان میں پروگرام ہیں ہم نے بھی پنڈی میں پروگرام رکھا تھا مجھے یہاں نہ پڑا آج کراچی میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ہے بارہ اکتوبر کی حوالے سے اور ہم بھول اس لیے نہیں سکتے کہ ان دن بھی گرفتار ہوئے تھے آج بھی ادالتوں میں پھر رہے ہیں آج یہ ماشاءاللہ ملک معاملات آپ دیکھ لیں کہ اکیس سال کے بعد بھی ادالتوں کے چکر ہی لگ رہے ہیں جی اب جزیرہ ہی رہے گئے سے اب جزیرہ بھی لوٹنے کے چکر میں ہم اور لیکن سنا ہے کہ مزیراعظم بڑھائی میں اندار آدمی ہے آرڈنس جاری ہو رہے آرڈنس جاری ہو رہے جزیرہ پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا قانون نہیں اسیمبلی میں آ سکتا کہ یہ آپ کر کے رہے ہیں آرڈنس جاری ہوتا ہے جب کوئی ایمیجیٹ نیچر کا معاملہ ہو فوری معاملہ ہو اسیمبلی کا انتظار نہ کیا جا سکے لیکن اسے دور رکھیں یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال حکومت میں کر دی ہے اس میں نئے الیکشن بہت زیادہ تباک ہوتا ہے تو حل کیا ہے اگر آپ کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے یا تو فرمولا تیہ ہوتا تو کیا تیہ ہو سکتا ہے یہ وزن کرنے کہ اس حکومت کو رکھنا زیادہ تباک ہون ہے یا الیکشن کرانا زیادہ تباک ہون ہے الیکشن کبھی تباک ہون نہیں ہوتے ایسی انکامپنٹنٹ اور کرپٹ حکومت کو رکھنا اس کا ایک لمحہ ملک پر بھاری ہے ان کو جانا پڑے گا عوام ان کو انشاءاللہ گھر بھیجیں گے